موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر شجاہت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم پائندہ باد توڑا پاش اڈیاں نے جناب توڑا پاش اڈیاں نے ٹی ٹونٹی کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں انہونی کی طور پہ پاکستانی ٹیم جیت گئی ہے سنا یہ ہے پرکٹ میں دیکھتا ہوں تھوڑی بہت بہت زیادہ نہیں مجھے کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے لیکن اس حوالے سے پاکستانی قوم چونکہ پاگل ہوئی جا رہی ہے تیسی اکھیاسی میں اپنا حصابہ آ دیئے دسنا اے سی کہ پاگل نہ زیادہ ہوگو پاگل لو ہونا گنلی بن دی ان کام میں ہی کرنا ہے کہ جو دو جتلہ ہوتے پھر اگے علی کام سوچو گاہ کی تھی جانا جیو سوچو ہوتا اکثر یہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے جس کے ویسے نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ان کا خوش ہونا بنتا بھی ہے ظاہرہ اور تو کوئی کھیل ہے نہیں لیتا ہے کہ کرکٹی ریج اندی ہے جتیاں بھی بڑی ہیں پہندی ہیں نیتے ہیں کام اچھے بھی اندے نے تو بہرحال جناب پتہ چلا ہے کہ بہت ہی سنسنی خیز مقابلوں کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے سیمی فائنل میں اور اس کے اوپر ان کو مبارک بعد لگ تو یہی رہا تھا کہ شاید پاکستانی ٹیم جو باہر ہو جائے گی اس میں شویب اختر صاحب جو ہیں وہ میں ان کو سنتا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو قوم ہے اس کی دعائیں جو ہیں وہ ٹیم کو آگے لے گئی ہیں تو پاکستانی قوم جو بڑی دعائیں کرتی ہے بڑے جناب چلے بھی کارتی ہے جن جنات اور موقعات کے اوپر بھی یقین رکھتی ہے لیکن یہ جو کام ہوتے ہیں یہ محنت سے ہی ہوتے ہیں پلاننگ سے ہوتے ہیں پہلے بھی پچھلی مرتبہ جو کچھ ہوا تھا جس میں سری لنکا کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہوا تھا شاید اب بلیو معذرت کرتا ہوں گا ساری ڈیٹیلز نہیں یاد مجھے تو وہ اس میں بھی پلاننگ کا مسئلہ تھا ادروائز پاکستانی تین جو جیت جاتی بہرحال اس کے اوپر سارے کرکٹ لورز نو ساڑھی طرف ہوں مبارک باد تے جیون دے رہو تے چھالا مارو تے برف دے گولے وجن تو آنو لیکن اگو چنگی پلاننگ کر لینا تاکہ جیت جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ